ہم نے اس بارے میں برطانیہ کے ہاتھ باندھیے تھے برلن معایدے میں روس کی شکست نے ہمیں کافی پریشانی میں ڈالے رکھا سیاسی حکمت عملی کے تحت ہم نے برطانیہ کے ساتھ اتحاد کر لیا تحسین اور احمد پاشا آپ لوگ نہیں جانتے محمود پاشا اس سخت فرائز سر انجام دے رہے تھے برلن معایدے کی شک نمبر اکسٹھ بہت اہم ہے روسی چاہتے تھے کہ اس شک کے تحت آرمینی مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے چھے شہروں کا اختیار برطانیہ کے سپرد کر دیا جائے پاشا حضرات اور وہ وہاں اصلاحات کرنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ان اصلاحات کے بدولت آرمینی باشندے اپنے فوجیوں کے ذریعے قائم کردہ چھے شہروں پر مکمل اختیار کے ساتھ حکومت کریں ہم نے اس وقت محمود پاشا کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ سرکاری طور پر شک نمبر اکسٹھ پر تستخد کیے اور دوسری جانب برطانیہ سے خفیہ معاہدہ کیا شکر ہے کہ اس معاہدے کی بدولت شک نمبر اکسٹھ کی اہمیت ختم ہو گئی آرمینی گروہ وہ زمینے حاصل نہیں کر سکے جو وہ چاہتے تھے ہم نے اس شخص پر کبھی بھی عمل درامت نہیں ہونے دیا اب وہ خفیہ معاہدہ فواد نے چھرا لیا ہے اور وہ اس کے عوض برطانیہ سے سیاسی پناہ کی ترخواست کرے گا اب آپ اس مسئلے کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے وہ خفیہ معاہدہ ہے میرے پاس یہ بہت اہم ہے ہم اس وقت عثمانیوں سے اتفاق کرنے پر مجبور تھے اور اسی وجہ سے ہم نے اس خفیہ معاہدے پر دستخد کر کے شک اکسٹھ کو منسوخ کر دیا آپ کو اس معاہدے پر بہت افسوس ہے ہے نا ہے نا ہے نا درست اسی وجہ سے آرمینیائی عثمانیوں کے ساتھ ہمارے بھی مخالف ہو گئے تھے آرمینیائی ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ شک اکسٹھ پر عمل درامت کیا جائے فواد پاشا ہم کبھی اس خفیہ معاہدے کی وجہ سے ان کو اس کی وضاحت نہیں کر پائے اب آپ کا کہنا ہے کہ فواد پاشا آپ نے وہ خفیہ معاہدہ عثمانیوں سے حاصل کر لیا ہے صحیح کہا نہ میں نے بلکل وہ خفیہ معاہدہ میرے پاس ہے سلطان معظم نے اس معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے بہت محنت کی تھی ہم سفارتی طور پر اس لارڈ سیلس بری سے لڑے اور ہم نے برطانیہ کے ساتھ مل کر برلین معاہدے کی اس شک کو بھی بے اثر کر کے دکھا دیا یہ اسی سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے ہے جو ہم نے اختیار کی تھی آرمینیوں کو ہمارے خلاف اسکمال نہیں کیا جا سکا اگر برطانویوں کو وہ دستاویزات مل گئی تو وہ آزادی سے آرمینی دہشتگردوں کی حمایت کریں گے ہمیں اسے لازمی روک نہ ہوگا بلکل سلطان موظم ورنہ اس کا مطلب ہوگا ارز روم، ادعزیز، وان اور دیار باقر سے دستبردار ہونا وہ سرزمین ایک ہزار سال سے زیادہ سے اسلامی سرزمین ہے ہم یا انہیں کسی صورت نہیں دیں گے کیا برطانوی سفارت خانے میں ہمارا کوئی جاسوس ہے اگر آپ میری سیاسی پناہ کی درخواست قبول کرتے ہیں تو وہ آپ کو دے دوں گا میں دستاویزات کہاں ہے؟ ابھی میرے پاس نہیں ہے اگر آپ میری شرائط قبول کرتے ہیں تو وہ میں یہاں لے آؤں گا مجھ ہی کیسے؟ معلوم ہوگا کہ وہ دستاویزات آپ کے پاس ہیں شاید آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہوں تو میں آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں جنہوں نے اس پر دستاقت کیے ہیں یہ خفیہ معلومات ہیں عثمانیوں کی طرف سے محمود پاشا برطانیہ کی طرف سے لارڈ سالسپیری نے دستاقت کیے تھے بلکل ٹھیک کہا آپ نے وہ دستاویزات لائیں اور ہم سے جو چاہتے ہیں حاصل کر لیں جب سے میں نے اپنا کام شروع کیا ہے تمام سفارت خانوں میں ہمارے جاسوس موجود ہیں برطانوی سفارت خانے میں ہمارا ایک آدمی ہے لیکن اگر وہ ہم سے رابطہ کرے گا تو وہ بے نقاب ہو سکتا ہے اسے بے نقاب ہونا ہوگا پاشا اس سے زیادہ اہم معاملہ کوئی اور نہیں ہے اپنے جاسوس سے رابطہ کیجئے اگر وہ کچھ جانتا ہے تو معلوم کیجئے جو حکم سلطان معاصم کوئی بھی اسے نظر انداز نہ کرے اگر کسی نے احسا کیا تو ہم معاف نہیں کریں گے ہمیں تدابیر اختیار کرنی ہوں گی اور وقت کا صحیح استعمال کرنا ہوگا تحسین پاشا برطانوی سفارت خانے کے اطراف سرنگوں کا کام شروع کیجئے آپ جانتے ہیں کہ گھروں تک پانی پہنچانا ریاست کی ذمہ داری ہے بل کچھ ستانی باست